ہیلو ڈیئر فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر سیما ایک آئیر ویڈک ڈاکٹر فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئیر ویڈ کیا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں کیوں آئیر ویڈ ایک جروری پیتھی ہے ہم ایشین لوگوں کے لیے خاص کر ہم انڈین لوگوں کے لیے کیوں آئیر ویڈ کے نیموں کا پالن کرنے سے کیسے ہم ٹھیک رہ سکتے ہیں سوست رہ سکتے ہیں اور اگر ہم بیمار پڑ بھی جاتے ہیں تو کیسے آئیر ویڈک چکستہ سے ہم بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹس کو پائے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو فرنڈز لاس تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے stay tuned آج کی ٹائم میں بہت سے لوگ آئیر ویڈ کو سویڈو سائنس کہہ رہی ہیں لیکن فرنڈز کیا یہ صحیح ہے آپ being an indian being a human being اور آئیر ویڈ کو آپ بچپن سے اپنے لائف میں دیکھتے آ رہے ہیں ہماری کچن میں آئیر ویڈ ہے ہماری دادی ماں ہماری نانی ماں ہمیں آئیر ویڈ کے انسار چکستہ کرتے ہوئے کتنی چھوٹی بیماریوں سے شروع سے بچاتی آئی ہیں تو مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے جب اسے کچھ لوگوں کے دوارہ اسے سویڈو سائنس کہا جاتا ہے alternate system of medicine کہا جاتا ہے فرنڈز آئیر ویڈ اپنے آپ میں ایک complete چکستہ پرنالی ہے یہ الگ بات ہے کہ جس سمیہ میں آئیر ویڈ کا جنم ہوا جس سمیہ میں آئیر ویڈ کا پرچار پرسار ہوا جس سمیہ میں آئیر ویڈ لکھا گیا اور اس سمیہ میں اتنی ہماری ٹیکنالوجی وکسط نہیں تھی کی اس کی ایک سائنٹیفک کوئی پیرامیٹرز کیے جاتے اس کو پروو کرنے کے لیے صحیح پروو کرنے کے لیے فرنڈز آج کے ٹائم میں ہر چیز کا انویسٹیگیشن ہوتا ہے ہر چیز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی ایون کسی بھی میڈیکل انسٹیٹوٹ پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ٹیسٹ کی ایک لمبی ساری لسٹ پکڑا دی جاتی ہے فرنڈز آپ یہ سوچیں آئیروید آج سے کتنے ہزار سال پرانی پرد دی ہے اس سمیہ کہاں ایکس رے ہوتے تھے کہاں بلڈ ٹیسٹ ہوتے تھے لیکن ہمارے ریشی مونی ہمارے اس سمیہ کے چکتسک اس سمیہ کے ویدی اتنے مہان تھے کہ وہ پرکتی چکتسک سے اور اپنے اس گیان کے بل پر ہی وہ اس سمیہ کی موزودہ آشدیوں کو یوز کر کے اس سمیہ کی میڈیسنز کو یوز کر کے جو اس سمیہ آویلیبل تھی ٹائم ہی ایسا تھا تو اس کے پھر بھی وہ بیشن کو ٹھیک کرتے تھے اتنا ہمارا کتنا سارا ٹائم ہمارے اعتحاس کا آئیروید کے چکتسک کے بل پر ہی ابھی تک یہاں پہنچا ہے تو فرنڈز آئیروید کو سویڈو سائنس کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا آئیروید کی ایک مہتہ ہے اور ہماری زندگی میں تو بہت ہی زیادہ مہتہ ہے کیونکہ آئیروید بلکل ہم انڈینز کے باڈی ٹائپ کو نظر میں رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے بلکل ہمیں سوٹ کرتا ہے وہ لکھا ہی ہم لوگوں کے لیے گیا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں فرنڈز ایک آئیویدک بیچلر ہونے کے ناتے میں نے آئیویدک گرانتھوں کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے اور ہمارے کالیج راجیو گاندھی پوسٹ گریجویٹ آئیرویدک کالیج پپرولا لسٹک کانگڑا ہمارچل پردیش کہ ادھیکانش ڈاکٹرز جو ہمارے ٹیچرز ہوا کرتے تھے ادھیکانش وہ پی ایچ ڈی ہیں کہیں وارانسی سے جائپور سے جام نگر سے تو وہ اتنے سکل تھے اتنا اچھے سے انہوں نے ڈیپلی ہمیں پڑھایا ہے ابھی بھی مجھے کچھ ایگزیمپل یاد آتے ہیں جیسے کی سوشت جو ہمارے سوشت ہوئے ہیں اچارے انہوں نے سوشت سہیتہ میں جو سرجکل انسٹرومنٹس کو جو اس سمیں بتایا تھا ویڈ پکچرز وہ آج کے ہم جب ہم موڈرن سائنس کے سرجکل انسٹرومنٹس سے ان کو کمپیر کرتے ہیں تو وہ انہی کا صدھا ہوا روپ ہے کمپلیٹلی ایسے ہی ایک اور ایگزیمپل مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آئی میں آئی کی ایک ڈیجیز پڑھاتے ہوئے جو اس کے شلوک میں کچھ دو دو تین تین ورڈز کو ہمارے سر نے کلیرلی ہمیں اس کو موڈرن سائنس کے اس کے کوجس سے بلکل کو ریلیٹ کر کے پڑھایا تھا تو فرینڈز ہمیں یہ پتہ ہے اٹلیس میں یہ مانتی ہوں کہ آئیر وید ایک ایسی پیتی ہے جو روٹ ہے جس کی جڑے بہت گہری ہیں اور یہ میڈیکل سائنس جو آج کی ایلوپیتھک سائنس ہے یہ اسی سے نکل کر آئی ہے یہ اسی کا صدرہ ہوا روپ ہے اب ٹائم کے ایک آرڈنگ پیتیز میں چینج تو آئے گا ہی کیونکہ آج کے ٹائم میں اس کو ایکسپینڈ ہونے کے چانسز جادہ ہیں جبکہ آئیر وید تھوڑا سا ریسرچ کے معاملے میں تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے اس لیے شاید کچھ لوگوں کو کہنے کا موقع مل رہا ہے اس کو سویڈو سائنس کہنے کا ہم اپنے پروجوں کے دیئے گئے اس اپہار کو اس آئیویڈک چکتسہ کو صرف ایک ہینڈ فول ہی یوز کر رہے ہیں اس میں اتنی واسٹ جانکاری ہے ہماری دن چریہ کیسی ہونی چاہیے رات دن چریہ کیسی ہونی چاہیے ہماری پرکرتی کیا ہے پرکرتی کے انسان ہمارا آہار بیہار کیسا ہونا چاہیے اور بھی بہت کچھ اگر آپ سانس بھی لے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اس کی ویاکھا کی گئی ہے اس میں ویگوں کو نہیں روکنا چاہیے آپ چھینک روکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگر آپ اپنا یورینیشن کے پریشر کو روکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ موشن کے پریشر کو روکتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے آپ کو ایک زندگی جینے کے صحیح طریقے بتائے گئے ہیں اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے آئیورویڈ میں فرینڈز کی جو کسی بھی پیتھی میں نہیں ہے صرف آئیورویڈ میں ملتی ہے کہ یہ سب سے پہلے پریونشن پارٹ پر دھیان دیتا ہے کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہو کہ آپ بیمار پڑے ہی نہیں یہ ایسے چھوٹے چھوٹے مول بہت بیسک پرنسپل آئیورویڈ میں بتائے گئے ہیں اگر ہم ان کا 10% بھی یوز کرتے ہیں تو ہم بہت ساری پرابلم سے بچ سکتے ہیں اس کا پریونٹیو پارٹ ہی اتنا اچھا ہے اور پھر میڈیسنل پارٹ تو ہے ہی اس کے ساتھ یوگا اور سائن واجی کرن ایسے بہت سارے کل ملا کر کمپلیٹ سائنس ہے یہ اور فرنڈز جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جیونے کے بیسک پرنسپلز کو بھول چکے ہیں اور ایڈوانسمنٹ ہونے کے ساتھ سائنس میں ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوزود بھی ہم لوگ پرتی دن نئی نئی بیماریوں سے جوج رہے ہیں جو کہ ایمنیٹی کی کمی سے کوئی کینسرز ہیں کوئی الگ الگ نئی طرح کی بیماریاں ہمارے بیچ میں ایچ آئی وی سے کا اتنا ایفیکٹ رہا تو فرنڈز یہ سب چیزیں ہیں اگر ہم آئیورویت کو جانیں گے سمجھیں گے اور اس پر تھوڑا سا پالن کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک میں آپ کو شرطیا بات کہہ سکتی ہوں کہ آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ایک اور فیکٹر ہے فرنڈز آج کل آئیورویت کے نام پر اتنا زیادہ کمرشلائزیشن ہو رہا ہے لوگ اپنی صرف پروڈکٹ بیچنے کے چکر میں یہ اچھا ہے یہ بکھار میں اچھا ہے یہ پیٹ کے لیے اچھا ہے یہ کبز ٹھیک کرے گا لیکن فرنڈز آئیورویت ایک کمپلیکس سائنس ہے جو چیز ایک ویکٹی کے لیے اچھی ہو سکتی ہے وہ اس کی پرکتی کے انصال دوسری کے لیے زہر بھی صد ہو سکتی ہے تو ضرورت ہے اندھر دن بھاگ دور نہ کرنے کی ان کمپنیز کے ایڈورٹائز کو آپ نہ دیکھئے آپ دھیان سے تھوڑا سا آئیورویت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کے ایکارڈنگ اپنی باڈی کو سمجھئے اور اس کے ایکارڈنگ آپ اپنا اہار بھی ہاتے کیجئے تو فرنڈز میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آؤں گی یہ آج میرا پہلا بیسک ویڈیو ہے آئیورویت کے بارے میں ہم نے چچا کی جس میں آئیورویت ہے کیا سب جانتے ہیں آپ بھی سب جانتے ہیں لیکن ایک اندھا دھن دوڑ میں فسے ہوئے ہیں لیکن میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ٹھیک ہے بہت ساری لیمیٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں آئیورویت کی لیکن جہاں ہمیں میڈیکل سائنس کی ہیلپ بھی لینی پڑ سکتی ہے لیکن آئیورویت کو اگر آپ شروع سے ہی اچھے سے پالن کریں گے تو آپ کی ایمنیٹی اتنی سٹرانگ ہو جائے گی کہ آپ بیمار پڑیں گے ہی نہیں آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی آگے کسی اور پیتھک میں ٹریٹمنٹ کے لیے جانے گی تو فرنڈز بنے رہیے دیکھتے رہیے ویڈیوز اور آپ سجسٹ کر سکتے ہیں مجھے کومنٹ باکس میں کہ آپ کو کس طرح کے ٹاپک پر چاہیے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں میں نے تو آج سے پرن کر کے ایک آئیورویت کے اتھان کے لیے اور لوگوں کا بھرم مٹھانے کے لیے آئیورویت کے لیے یہ چینل شروع کیا ہے تاکہ میں آپ کو بیسک سے آئیورویت کے بارے میں جانکاری دیتی رہے سکوں فرنڈز یہ تھی آئیورویت کی مہتہ کی بات کیوں کتنا ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے آئیورویت ہماری دے ٹو دے لائف میں اس کے لیے آپ کو کچھ سپیشل اپنی لائف میں چینج کرنے کی زورت نہیں ہے فرنڈز کیونکہ لائف اتنی بزی ہے ہر انسان اپنے جاب میں پڑھائی میں اور اپنے سوشل سرکلز میں اتنا زیادہ بزی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پرٹیکلر ڈائیٹ فالو کرنا پڑے گا یا کچھ پرٹیکلر الگ دھنگ سے کرنا پڑے گا آئیورویت کے پرنسپلز کو پالن کرنے کے لیے نہیں فرنڈز جیسے آپ جی رہے ہیں اس میں بس 10-20% چینج کرنا ہے موڈیفائر کرنا ہے اس کو اور آپ ایک اچھی زندگی جی سکتے ہیں ایک سوست شریر کے ساتھ ایک سوست من کے ساتھ کیونکہ آئیورویت صرف شریر کی ہی چکستہ نہیں کرتا ہے فرنڈز من کی بھی چکستہ کرتا ہے آج کے ٹائم میں اتنے ڈیمینشیا ڈیپریشن انسائیٹی سٹریس یہ ساری چیزیں ہیں اور آئیورویت ہی اس کا ایک وکلپ ہے تو فرنڈز نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اچھے سی ٹاپک کے ساتھ تب تک eat healthy stay healthy stay tuned bye ہین سستے آپ میں ڈیوئی Rebecca ڈیوئی ڈیوگ ڈیوی ڈیوی موسیقی